مسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکر صاحب نئی اتحادی حکومت جب اپوزیشن میں تھی تب اس وقت حکومت پر مہنگائی کی حوالے سے کافی تنقید کر رہی تھی لیکن اب جس طرح سے مہنگائی کو یہ حکومت ہینڈل کر رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مینج کر پائے گی اور اقل انتخابات تک دیا رہی ہے ملک کے سب سے جو بڑی خبر اور افسوسنا خبر جو ہے وہ کراچی میں جو خود کو شملہ ہوا اور یہ کسی دور دراز علاقے میں جہاں پہ آپ سمجھیں کہ کسی گاؤں دہات کسی سہرائی علاقے میں کسی ایسی جگہ نہیں ملک کے سب سے بڑے شہر میں اور اس کے وسط میں یہ خود کو شملہ ہوا ایک طویل عرصے کے بعد اور یہ جو ہے اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ نا صرف یہ کہ ہمارے اپنے ہمارے اپنی ہیں چینیز بھی ہر ملک کے لوگ جو پاکستان میں آتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور اس میں بیان ہو رہا ہے کہ خاتون جو ہیں وہ خود کچھ اور ملہ ملہ کیا اور بلوچ الہدگی پسند تنظیم کی طرف سے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی اور اس کے نتیجے میں اب اس کے کیا پھر دوبارہ دیکھیں کونسٹیچوشنل کرائیسس ہے پولیٹیکل کرائیسس ہے ایکونومک کرائیسس ہے فورن پولیسی کا کرائیسس ہے ٹھیک ہے بہت سارے کرائیسس ہیں اور اس میں سیکیورٹی کرائیسس تو چل رہا تھا بھی تک کیے کہ جو ہمارے بورڈرز کے اوپر ہمارے ویسٹرن بورڈر کے حوالے سے جو وہاں پہ معاملات تھے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ وہاں پہ وہ سٹرونگ ہو رہی ہے دوبارہ ایک اینارکی افغانستان میں لیکن شہروں کے اندر جو دہشتگردی کا واقعہ ہے اور خودکش حملہ اور کراچی کے اندر خاص طور پر یہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ہوئے الارم بیلز تو بہت سی جو ہیں وہ بہت دنوں سے پوری دنیا بھی الارم بیلز بجا رہی ہے ہم بھی بتا رہے ہیں ریڈ لائنز کروس ہو چکی ہیں بہت سے معاملات ہاتھ سے نکلتے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے جو اکاورین ہیں وہ خدا جانے کہاں پہ ہیں اور کیا چاہتے ہیں کس ملک میں ہو اور کیس طرح سے آگے ان سارے بہرانوں کو دیکھ رہے ہیں خاموشی سے کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم سمجھنے سے کاسر ہیں لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے وہ اور اسی کے دوران بہت ساری جو بہران آنے والے دنوں کے اندر دیکھ رہے ہیں دیکھیں حمزہ شہباز صاحب کا جو فیصلہ ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ کل وہ آج محفوظ ہو گیا کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے اور وہ کل سنایا جائے گا اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کی واپسی کے اوپر چار بینچ تین بینچ ٹوٹ گئے چوتھا بینچ کل بنے گا اور کل سماعت کرے گا اور اسی دوران ایک بہت بڑا وفت جو ہے حکومت اور ان کے اتحادیوں کا وہ سعودی عرب جا رہا ہے اور سعودی عرب جا رہا ہے تو یقیناً وہاں پہ اللہ تعالی عبادات قبول فرمائے ان کی پہلے یہ تھا کہ ایک جہاز میں جا رہے ہیں پھر دوسری جہاز میں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ابھی تک پتا چلا کہ کیا کل کیبنٹ کے اجلاس میں وزیر خارجہ کا حلب اٹھا لیں گے بلاول بٹو زرداری صاحبیوں کے بغیر جائے گا یہ بہرحال بہت سارے معاملات جو ہیں وہ الجھنے ہیں پنجاب حکومت تینی ہو پا رہی ہے لیکن ایک جو بڑا بڑے بہرانوں میں سے ایک بڑا بہران جو ہمارے سر پہ پوری قوم کے سر پہ وہ معاشی بہران ہے اور وہ معاشی بہران مفتا اسماعیل صاحب کا علاقے یقیناً کابینہ کے اندر بریف کریں گے کہ کیا وہاں سے فیصلہ کیا انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم ہونے جا رہی ہے تو کیسے ختم ہونے جا رہی ہے کیا ہمیں کچھ پیسہ ملا ہے کیا شرائط ہیں ڈاکٹر فروس علیم صاحب ایکانومی پہ گہری نظر رکھتے ایک بہتینی شخصیت ماری سر ٹیل ہون لائن پہ موجود ہے ڈاکٹر صاحب سلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بہری مچوہ علیکم السلام ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں چھوٹا سا آپ سے سوال پوچھوں گا کیا ہمیں کوئی پیسہ ابھی تک ملا ہے یا نہیں ملا سیدھا سوال ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو وعدے ہیں اور وعدے کی جو بنیاد ہے وہ قائر ایکشن کہتے ہیں آئی ایم ایس کی زبان میں یعنی کہ آپ کو شرائط بتائی جائیں گی کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک سٹاف اگریمنٹ ہوگا وہ سٹاف اگریمنٹ اگر ہو جائے گا تو پھر وہ بورڈ کے پاس بھیجا جائے گا اور بورڈ کی اپروول کے بعد جو پیسہ کا آپ نے ذکر کیا دولر کی بات اس کے بعد کی ہے ابھی تھوڑا سا لمبا اچھا یعنی ابھی ہمیں پیسہ کوئی نہیں ملا اور شرائط ہمیں پہلے ماننی ہوں گی اچھا شرائط کون کو اسی ماننی ہوں گی اور نتیجہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب اس کا شرائط ڈاکٹر صاحب پانچ بڑی واضح شرائط انہوں نے سامنے رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ جو پیٹرول کی سبسیڈی پیٹی ایٹ کی حکومت دے گئی تھی وہ انفنڈڈ ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ پر لکھتے ہیں ریورس انفنڈڈ سبسیڈی یعنی کہ جو آپ نے سبسیڈی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر دی ہے اس کو ریورس گئر میں ڈالیں یہ پہلی شرط ہے اچھا پیٹرول مجھے بتائیں پیٹرول کی قیمت کتنی ہونے جاری ہے اس کے نتیجے میں دیکھیں جو وعدے پیٹی ایٹ کی حکومت نے کیے تھے دو ہزار اکٹیس میں فروری کی سترہ تاریخ مجھے یاد آتی ہے ہم نے کہا تھا کہ چھے سو دس ارب روپیہ اضافی کٹھا کیا جائے گا ٹیکسس کی مد میں جو ٹیکس لگائے جائیں گے پیٹرول اور ڈی بی کی اوپر اگر وہ وعدے پورے کرنے چلی ہے یہ والی حکومت تو آپ سمجھئے کہ دو سو روپے سے زائد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت سکس کرنی ہوگی اب وہ یکمشت ہوتی ہے ایک ہی دفعہ کچھ کی جاتی ہے یا ویریس سٹیپس میں کی جاتی ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد کچھ آیا جاتا ہے لیکن یہ ٹو ہنڈر پلس پر لیٹر کی قیمت سامنے آئے گی اچھا اور ابھی ہے ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس ایسے ہی ہے کچھ نا پیٹرول ایک سو اٹھالیس ایک سو اٹھالیس اچھا تو ایک سو اٹھالیس سے یہ جائے گا دو سو پہ یعنی پچاس روپے پچاس باون روپے کم سے کم دو سو سے اوپر بھی جا سکتا ہے روٹ صاحب جی ڈیزل دو سو سے اوپر جا سکتا ہے ڈیزل کا عالمی منڈیوں میں بڑی شارٹیج ہے اور وہ بہت بڑے پریمیم پہ چل رہا ہے تو ڈیزل دو سو سے اوپر بھی جا سکتا ہے پیٹرول دو سو کے لگ بگ اب اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ روٹ صاحب واضح طور پہ جو افرات زر ہے جو ابھی بارہ تیرہ پرسنٹ پہ چل رہی ہے میرا تخمینہ یہ ہے اچھا یعنی افرات زر سے مراد مہنگائی ہے نا جی بالکل مہنگائی کا ریٹ کہلیں یا مہنگائی کہلیں اگر پیٹرول بڑھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری معیشت جو ہے اس میں ہر چیز کی قیمت تقریباً بڑھنے لگتی ہے اس میں تو کوئی شک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت دو سو روپے پہ پہنچتی ہے چائے وہ دیرے دیرے پہنچتی ہے تو مہنگائی کا ایک نیا بہران جو ہے وہ ہمارا دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہے اچھا دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط ہے کہ جو ٹیکس ایمینسٹری دی گئی تھی اس کو بڈراؤ کر لیا جائے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط دی گئی تھی پاکستان کے مفاد میں ہوگا اس ٹیکس ایمینسٹری کو بڈراؤ کر لینا تیسری شرط ہے اس کا نتیجہ ٹیکس ایس کے پر کیا ہوگا دیکھئے وہ ٹیکس ایمینسٹری دی گئی تھی بیرون ملک پاکستانیوں کو اگر وہ کوئی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں انہوں نے ابھی تک سرمایہ کاری کسی قسم کی شروع نہیں کی تھی ابھی تو پالیسی وہ آپ سمجھئے کہ بہت ہی انیشل سٹیجز میں تھی اور پھر جیسے آپ نے اپنے پیدایے میں ذکر کیا ابھی جو دہشتگردی کا افسوسناک واقعہ کراچی میں سامنے آیا ہے اس کو بھی ذرا ایج کر دیں تو فورن انویسٹر جو ہے جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ پاکستان میں ابھی کسی قسم کی انویسمنٹ کرنے کے لیے اس کے موڈ میں نہیں ہے تیار نظر نہیں آتا دوسری شرط یہ ہوگی تیسری شرط کیا ہے جی تیسری شرط بیجلی کا ریٹ بڑھانے کی حوالے سے تھی اور وہ ہمیشہ آئین اف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بیجلی چوری جو ہو رہی ہے اس کو روک نہیں پاتے تو پھر آپ کی جو کانسٹ ہے بیجلی کی جو پیدا باری کانسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے بیجلی کا ٹیرف بٹھا لیں اگر حکومت فیل ہو جاتی ہے چوری کم نہیں کر پاتی اپنی بسولیاں نہیں کر پاتی تو پھر اس کے پر پریشر آ جاتا ہے کہ بیجلی کے ریٹ بھی پڑھائے جائیں وہ آپ نہیں دیکھا ہے کہ حکومت نے آلیڈی شروع کر دی ہیں اچھا اور یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پہلی تاریخ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بیان دیکھیں اس وقت ملک کے پاس کوئی پینتیس ہزار میگا وارڈ کی جنریٹنگ کپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم پینتیس ہزار میگا وارڈ بنا سکتے ہیں اس وقت اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے ملک کے اندر وہ بائیس ہزار کے قریب ہے لیکن جو سپلائی ہو رہی ہے اس وقت جو ہم بنا پا رہے ہیں وہ پندرہ سولہ ہزار سے اوپر نہیں جا رہے اور کہیں پانچ چھے یا کچھ ایسٹیمیت کے مطابق ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارڈ کی شورٹیج ہے اور اس شورٹیج کے نتیجے میں آپ یہ لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد بنتی ہے کچھ تو پیٹی آئی کی حکومت کے ڈیبٹ میں جاتا ہے انہوں نے الین جی جو ہے وہ ٹائم پر پرکیور رہی کہ ہم الین جی کے پلانٹ جو ہیں ان کو یا تو بند کرنا پڑا یا ان کو بہت مہنگے اندن پر چلانا پڑا تو دو نتائج سامنے آئے ایک تو نوڈ شیڈنگ اور دوسرا مہنگی بھیج لی اچھا تیسری شرط کیا تیسری ہو گئی چوتھی جی چوتھی شرط انہوں نے بتائی تھی کہ حکومت نے آئیلے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کا بجٹ جس کو کہتے ہیں پرائیمری بجٹ سرپلس یعنی کہ بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں جائے گا اور اس سرپلس کی اماؤنٹ ہوگی پچیس ارب روپیہ اب حقیقت یہ ہے کہ بجٹ سرپلس کی بجائے وہ بجٹ دیفیسٹ میں ہے خسارے میں ہے یعنی فائدے کی جگہ ہم خسارے میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مقابلہ بھی دیکھ لی پچیس ارب کا سرپلس ہم نے وعدہ کیا تھا اور خسارہ ہے تیرہ سو ارب کا اچھ تیرہ سو ارب جی تیرہ سو ارب کا خسارہ ہے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ پچیس ارب کا سرپلس ہوگا اچھا پچیس ارب کا فائدہ بیان کیا تھا تیرہ سو ارب کا نقصہ نے جی تو یہ کیا کریں گے ہوں ڈاکس آپ بہت مشکل حالات ہیں بہت بڑے معاشی چیلنجز ہیں سب سے بڑا معاشی چیلنج تو یہ ہے کہ اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس آپ سمجھیں کہ ڈالر تقریباً ختم ہے ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دس اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کی ذخائر ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ چھے سے سات ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کے پیسے اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہیں اگر آپ سٹیٹ بینک کے ذخائر کو اور زیادہ غور سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس میں چار ارب ڈالر تو چائنہ کا لون پڑا ہے تین ارب ڈالر سعودی ریبیا کا لون پڑا ہے اسی طرح اور ممالک کے دو تین ارب ڈالر پڑے ہیں اور ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ کردہ جات جو ہم اپنے ذخائر میں دکھائیں گے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو بہت ہی سنگین حالات ہیں میں نے ڈاکس آپ اپنے کریئر میں چیلنجز پہلے نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت ہم فیز کر رہے ہیں اچھا ڈاکس آپ اور آخر میں ذرا پانچی بتا دیجئے گا پانچویں شرط انہیں کہا ہے کہ آپ ٹیکسز میں اضافہ کریں جو نقصان آپ کر رہے ہیں سبسیدی دینے کی نتیجے میں جو نقصانات آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی اخراجات بڑھ گئے ہیں اضافی ٹیکسز آئید کرنے پڑیں گے اور خاص طور پر سیلری پلاسز کے اوپر اب پانچ شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چار شرائط جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی پانچویں شرط کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور آئیم ایف کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر اضافی ٹیکسز لگائے گئے تو مجیشد کا ڈاکس آپ ان شرائط کو ماننے سے پہلے تھوڑا سا ان کے ساتھ بحث ہو سکتی تھی یہ تو بالکل ہی ہم نے مان لیں کچھ بھی فورا نہیں مان کر آگئے ہیں یہ کیا کیا ہم نے ڈاکس آپ ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے کہ کہاں تک ہم مانے ہیں کہاں تک نہیں مانے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی جاتی ہیں جن کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ڈسکشن اور ابھی آئیم ایف نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مہی کے مہینے میں ان کیا ایک مشن آئے گا پاکستان میں اور وہ ٹیکنیکل ڈسکشنز کرے گا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک رشتہ جو پاکستان اور سعودی اور پاکستان اور آئیم ایف کا ٹوٹ چکا تھا اب وہاں پہ برف پگلی ضرور ہے لیکن ابھی تک کوئی تھنڈا پانی یا کچھ پاکستان کے لیے آفر نہیں کیا گیا یہ سارا اگر ہم کر دیں گے یہ سب ہم کر دیں گے شرائط پھر وہ اس کے بعد ہمیں جولائی اگرس میں جا کے پیسے دیں گے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر سٹاف لیول اگریمنٹ مئی میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ جائے گا بورڈ کی اپروول کے لیے تو اس میں ایک بجٹ کی شرط بھی آپ شامل کر لیے دوکٹر ان کی تیم آ رہی ہے بجٹ سے بہت ہی نزی تو وہ یہ چاہے گی کہ جو بجٹ کی سٹریٹیجی ہو جو ہماری وزارت خزانہ بنائے گی اس کی اپروول بھی ان کے پاس ان سے کروانا ضروری ہوگی نہیں ایک منٹ ہمارا بجٹ آئے میں وہلے بنائیں گے یہ کہنا شاید درست نہ ہو بنایا تو منسٹری او فائننس کی طرف سے جائے گا لیکن اس بجٹ کی جو حکمت عملی ہے جو سٹیٹنگی ہے اس کے جو پلیز ہیں ان کی اپروول ضروری ہوگی آئی این ایس کے ساتھ میں اپروول تو ذرا چھوٹا ذرا سادہ سا رفت ہے یوں کیوں نہیں کہہ لیتے کہ ان کی ڈکٹیشن ضروری ہوگی جب ہماری اکان پٹیشن کوئی ضرور کرسکی ہمیں آئی این ایس کے پاس نہیں رہا جاتا ہم وہاں پہنچتے ہیں اپنے مہاشی پولیسیز کی فیلیر کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی کوہ ساہیوں کی وجہ سے اور خاص طور پر جب ملک کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں جو اگین نتیجہ ہے ہماری ناکس پولیسیز کا جی جی ڈاکٹر ساب ڈاکٹر ساب ڈاکٹر ساب بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتا رہے گی بہت شکریہ ڈاکٹر ساب ڈاکٹر ساب نہیں نہیں پانچ شرائط ہیں اور اس کے بعد اور اس میں دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے کہنا کہ یہ ایک بہران ہے جو کہ غالباً سب سے بڑا بہران ہے کہ اگر آپ کے ملک میں سوشل انڈریس پیدا ہوتا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ نے پیسے نہیں دیئے آئی وی پیز کے آپ نے جو ہے وہ وہ پیسے بھی آپ شو کر رہے ہیں جو آپ نے لون لیا ہوا ہے اس کو بھی آپ انزہ خیر میں شو کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں پھر اس کے بعد اتنا زیادہ خرچہ یہ آج میں نے سنا کہ جی وہ بہت سی سکیمز ختم کرنے کا اعلان کی ہے ایسین اقبال صاحب نے کئی سو سکیمز جو کہ سفید ہاتھی تھے یا جن کے اوپر پیسہ ویسا خرچ ہو رہا تھا وہ سارا لیکن اس کے ساتھ ہی میں دیکھیں کوئی تنقید یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے وہاں سے دعوت آئیے اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے لیکن اس وقت اس لمحے پہ ہم سعودیر ایویہ جو ہے وہ ہماری حکومت اور اتحادی جو ہیں وہ مدد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے مدد ہو اب وہاں سے میرا خیال ہے کہ وزیر آزم میرا اپنا ذاتی خیال وزیر آزم اور ایک دو وزراء جمعہ وزیر خزانہ یا ایسن اقبال صاحب یا ایک آت کوئی اور شخصیت جاتی اور جا کی معاملے کراتی اور بعد میں پھر عمرے وغیرہ ہو جاتے سارے لیکن یہ کہ اس مرلے پہ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی ہے جس سے آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی بہت ہی خوشحال ملک ہے جہاں پہ بہت زبردست قسم کے جناب آہ عیاشی ہو رہی ہیں ملک کے اندر کوئی ایشیوز ہے ہی نہیں اس میں اور وہاں پر ایک کونسٹیوشنل کریسیس اپنی جگہ موجود ہے پنجاب حکومت کس کی ہے یہ تینی ہوا عثمان مزدار صاحب نے آج کہا ہے کہ میں اپنی کابینہ کا اعلان کر رہا ہوں میں اپنی کابینہ کا اعلان کر رہا ہوں عثمان مزدار صاحب نے کہا کیونکہ میرا آہ اسطیفہ منظور نہیں ہوا تو اب میں اپنی چھوٹی سی کابینہ سات آٹھ رکھنی کابینہ کا اعلان کر دوں گا وہ آج یکل کر دیں گے حمزہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ جب آئے گا تب آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی دو قسم کی منعرف عراقین ایک ہے قومی اسیمبلی میں قومی اسیمبلی میں منعرف عراقین نے ووٹ نہیں ڈالا تو ان کی اہلیت اور ناہلیت پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ان کو ناہل کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے ان کی ووٹوں کی ضرورت نہیں پڑی شہباز شریف صاحب کو اتحادیوں نے کام دکھا دیا لیکن جو پنجاب حکومت ہے وہاں پر منحرف عراقین نے ووٹ ڈالا ہے تو منحرف عراقین اگر جو ہیں ان کا کیس بھی چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ منحرف عراقین جو ہیں وہ کم سے کم اس مدد کے لیے تو ناہل ہو جائیں گے کم سے کم اور اگر زیادہ معاملہ خراب ہوا تو وہ تاہیات ناہلیت بھی ہو سکتی ہے اور تاہیات ناہلیت جو ہے وہ صرف چیلنج ہو سکتی ہے سوبرین گورڈ آف پاکستان میں تو یہ جو ہے پنجاب اسیمبلی تو بلکل ہی ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے جہاں پر وہ منحرف ہو کے ووٹ ڈال چکے ہیں یعنی جو ووٹ لیے ہیں شہباز شیف صاحب نے منحرف عراقین کے لیے وہ ایک کانسٹیوشنل کریسس جو ہے بڑا کانسٹیوشنل کریسس پنجاب میں موجود ہے پھر اس کے ساتھ ہی جیسے کہ آج آپ نے کہا کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اتجاز کی ہے پورے ملک میں اور ساتھ ہی جو عمران خان صاحب نے پشاور میں جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہاں پر ایسا ہے کہ تیاری پکڑیں اور اگلے چند دنوں میں غالباً اگلے تین چار ہفتے میں اسلام آباد کا ارخ کرنے جا رہے ہیں اور واقعی کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے شاید ملتان میں جلسہ ہوگا یوم دعا لیکن وہ اسلام آباد وہ ایک پریشر ان کا اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے اور چونکہ چونکہ پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے جب تک پولٹیکل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا میں یقین کریں کہ اس پاس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ حکومت کیوں بنی حقیقتاً یہ کیوں بنی مطلب اگر اگر عمران خان صاحب کے خلاف ایک معاملہ ہو بھی رہا تھا یہ جو ہے یہ معاملہ آگے الیکشنز کی طرف چلا جاتا یہ اب چلا جائے اس کو اس پورے تام جھام کو کیوں سر پہ لیا گیا ٹھیک ہے جب اتنی انسٹیبل حکومت ہے کہ تمام اتحادیوں کو ساتھ دے جانا پڑ رہا ہے ایک اتحادی بھی اگر پیچھے رہ جاتے تو ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو نہیں لے کے گئے یعنی اگر یہ صورت کل کو انہوں نے چائنا جانا پھکے گے ہم چائنا بھی ساتھ جائیں گے اب انہوں نے کہنا امریکہ جانا امریکہ بھی ساتھ جائیں گے انہوں نے کہا افغانستان جا رہا ہے افغانستان شہد ساتھ نہ جائیں ٹھیک ہے یورپ جانا ہو پھر سب جات جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری پکچر یہ پوری جو صورتحال ہے یہ صورتحال کوئی سٹیبلیٹی کی طرف تو نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی صوبہی حکومت نہیں ہے یہ کتنی عجب سی بات ہے کہ وزیراعظم کے بعد مرکز میں حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں میں نے کہا کبھی ہے میں نے تو نہیں سنا کہ مرکز میں حکومت ہے اور ایک صوبہ بھی نہیں ہے اور جو حکومت سے چلے گئے عمران خانزہ آپ ان کے بعد آزاد کشمیر بھی ہے کے پی بھی ہے پنجاب بھی ہے یہ ہے نا سارے صوبے ابھی تک ان کے بعد گورنر بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ سوائے سندھ کے اب ایشو یہ ہے کہ یہ اس پوری پکچر میں یہ یہاں پر ایک جو عدم استقام ہے کہ آئے گئے اچھا نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ ایشو ہو گیا خبر آئی کل گیا جی وہ پاکستان آ رہے ہیں لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان نہیں آ رہے بھی ہو اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے موجودہ حالات میں کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی نہیں آنا چاہیے ابھی نہیں آنا چاہیے وہ حالات دیکھ کر آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آئی جائیں ان کی حکومت ہے رب صاحب یا پتا اگلی بار ان کی حکومت ان کی حکومت تو ہے مگر ان کی حکومت جو ہے وہ پہلے شہباز شریف صاحب کو تو وہاں پر واپس لے کر آ جائے نا پہلے کوئی آریف علوی صاحب کو فیصلہ ہو جائے دیکھیں نا یہاں تو کچھ سمجھ نہیں آنا سر پہلی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس پوری پچر میں آپ جا رہے ہیں سعودی ریوی چائنہ کا ایک دن پہلے یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک بڑی اہاں بات ہے کہ سعودی ریوی آجانے سے ایک دروس پہلے چائنیز جو ان کے ہمارے پاس ان کے مہمان ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور یہ تارگیٹیٹ ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ نہیں بالکل تارگیٹیٹ دریکی کر کے پورا پور کہ جیس اس وقت یہاں سے بس گزرے گی ایسے وہ خاتون گڑی ہوئی ہیں اور انہوں کو شملہ کیا اور کلیم بھی کر لیا بعد میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک کے اندر دوبارہ ایک تو سیکیورٹی کرایسز آپ کے بورڈر پہ تھا ایک سوشل انڈریسٹ تھا سوشل انڈریسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نا کبھی بیچینی کبھی یہ بچیاں بچیوں کے واقعات نظر آ رہے ہیں کبھی کوئی چھتوں سے چھلانگ مار رہے ہیں کبھی یہ جو بچیاں کراچی سے غائب ہوئی ہیں یہ سوشل انڈریسٹ ہے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر بچینی حیجان ہے گروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں گروں میں فساد ہیں محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں چوریاں ڈکیتیاں جو اور جرائم بڑھ جرائم میں اضافہ ہو رہی ہیں مہنگائی کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں چاہے وہ اخلاقی جرائم ہو چاہے وہ یہ سب یہ سارا کیونکہ بچینی ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگوں کے پاس لوگوں میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ادھر ادھر پانی نہیں آ رہا بجلی چلی گئی دکان بند ہو گئی پریشان حال لوگ ہیں کاروبار بند ہو گیا کیسے آگئے اس پوری صورتحال کے اندر وہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی اچھی ہوا کا جھونکہ آئے گا تو اوپر دیکھ رہے ہیں مطلب ہے کہ وہ کہاں تک جائے گی سیاسی معاملات میں وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے پیچھے کر رہی جونکہ آلریڈی سیاسی معاملات کچھ ایسے پیچھے دنوں میں رہے ہیں جس میں عدالت کو نہیں آنا چاہیی تھا میں نے پہلے بھی بات کی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دو تین چیزیں اس دن نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کو نہیں ایکٹیو ہونا چاہیی ترات کو اور اس دن عدالتوں کو نہیں کھلنا چاہیی تھا بلکہ اگر کوئی واقعہ نہیں تھا اگر تحدید ہو گئی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور وہ غلط سوری تھی تو پھر عدالتیں کیوں کھلیں تو یہ ایک سو اور اس دن پریزن وینس کو بھی نہیں ہونا چاہیی تھا میں تو اس دن کیا کرتا ہے پریزن وینس میں اٹھا نہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن جو کہ ایک بدمزگی چھوڑ گئی ہے ملکی اور ترخ ترخ کر گئی ہیں پوری صورت اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ایک منٹی ملک سارا کا سارا اس حال تک پہنچا کیسے ہے اس کو بتائیں نا کیسے یہاں تک پہنچ کے تو پھر نیوٹرل ہیں سارے یہ کیس کو کون سب آلے گا رولر اپ پر ٹھیک ہے یہ ہم نے تو نہیں تارا پیدا کیا تو بات ساری یہ ہے کہ اب اس پوری پچر میں یہاں سے بطور دیکھیں اگر آپ صرف اس میپ کو میں دیکھ لوں جو پہلے اس میپ کو دیکھنے سے پہلے تو میں ذرا یہ کہیں سے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایلن مسک ٹھیک ہے ہمیں چاہیے پاکستان کو چھے بلین ڈالرز ٹھیک ہے اور ایلن مسک جو ہیں انہوں نے ٹویٹر خریدہ ہے ٹھیک ہے ٹویٹر اور ان کے پاس دو سو تہتر بلین ڈالرز ہیں دو سو تہتر بلین ڈالرز اور یہ دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں پچاس سالہ اور ان کے اوپر ٹویٹر پہ بحث ہی چل رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹویٹر کیوں خرید ریا چوالیس بلین ڈالرز کا اس سے اچھا آپ تینٹالیس بلین ڈالرز دے کے سری لنکا خرید لیتے ہیں دیکھیں نا یہ ایک ایک وہ چل رہا ہے ایک بحث چل رہی ہے کہ آپ ان کی ان کی یہ جو ہیں یہ موصوف پچاس سال کے پچاس سال ان کی ایج ہے اور یہ جو ہیں یہ ساؤت ایفرکا میں پیدا ہو گئے تھے ان کی والدہ جو ہیں وہ کینیڈا کی موڈل تھی اور ان کے والد جو ہیں وہ ساؤت ایفرکا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ دس سال کی عمر میں سیپریشن ہو گئی پیڑنٹس کی دس سال کی عمر نے پہلا کمپیٹر خریدا بارہ سال کی عمر میں نے ویڈیو گیم کا ایک وہ بنایا کورڈ اور وہ پانسو ڈالر کا بیج دیا پھر اس کے بعد انہوں نے پی ایج ڈی کی اور پی ایج ڈی کرنے کے بعد وہاں سے انہوں نے نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں غالباً انہوں نے ایک پروجیکٹ بنائے زیب ٹو کے نام سے مختلف انویسٹرز وغیرہ لے کے اور اس کو کچھ تین سو ملین سے زیادہ ڈالرز میں بیج دیا اس میں سے تین تیس ملین انکشیر آگیا اور یہ بڑھتے گئے biž اللہ میں بڑھتے گئے اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ٹریلی آڈرز کی بیج دیا کی کارئیں پوری ٹیسلا ٹیسلا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ٹیسلا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ٹریلین آڈرز کی پرائز ہے پھر انہوں نے سپیس ایکس سپیس ایکس انہوں نے بنائے اس کے بعد جاتے 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 گاتے ہی وہی جنہوں نے ابھی سیٹلائٹ سرویسی ساری پروائیٹ کی یوکرین میں اور سارا کیا اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اب ظاہرہ کے بورڈ میمبرز وغیرہ پوری دنیا میں جو بھی ریگولیٹرز ہیں وہ سارا کریں گے لیکن بیڈنگ ان کی ہو گئی ہے اور کچھ عرصہ لگے گا لوگ بڑھ پریشان بھی ہیں کہ بطرین فریڈم آف سپیچ کا کیا نکتہ نظر ہے لیکن یہ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ کوئی ہم بالکل فریڈم آف سپیچ کی طرف نہیں جائیں گے اور یہ سارا معاملہ تو یہ یہ آپ دیکھیں کہ دولت کس طرح سے دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہے ڈسٹریبیوشن کیسے ہے دولت کی آج بھی پاکستان میں آج بھی پاکستان اس لیے معاشی بورانوں میں پھس چکا ہے کیونکہ آپ کی دولت جو ہے وہ ایک طرف بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ سکس بلین ڈالرز پینٹس سے کچھ لوگوں کے لئے پینٹس کئی ایسے نامیں جن کے لئے پینٹس مگ پھلی ہیں چھوٹی چھوٹی چھے بلین اور ایک طرف چھے بلین کے لئے پورا ملک کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہی میں جو آپ سے دنیا کے حالات کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ معاملہ بگڑ گیا ہے یہ بگڑتا جا رہا ہے یوکرین رشیہ کا یہ آپ کے بعد جتنے بہران آ رہے ہیں یہ رشیہ یوکرین رشیہ یوکرین سی آ رہے ہیں یہ آپ جو تازہ تنین اگر ان کا دیکھیں اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یوکرین کے تقریباً ایک تہائی حصے پہ رشیہ کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہ دنباز سے نکل کے جہاں پہ لیوہنسک اور دونستیک اور ماریو پول اور وہاں سے سارے نکلتے نکلتے اور پھر اس کے بعد وہ کریمیاں تک آ کے اور پھر وہ آدیسہ کی طرف جا رہے ہیں اور اب کہاں جا رہے ہیں اب کہاں جا رہے ہیں یہ بات بڑی امپورنٹ ہے اب وہ جا رہے ہیں جناب ملدووہ کی طرف ملدووہ کی طرف جو کہ ایک الگ ریاست ہے مشرقی یورپ کی ایک آزاد ریاست ہے اور مشرقی یورپ کی آزاد ریاست ہے سب سے غریب ریاستوں میں سے ایک ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ترانز نیتریہ ہے ترانز نیتریہ کہ اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ الدزیرہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ ملدووہ ہولڈز ارجن سیکیورٹی میٹنگ آفٹر ترانز نیتریہ بلاسٹ وہاں پہ بلاسٹ ہوئے اور بلاسٹ جو ہیں ان کے نتیجے میں وہاں پہ ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں اس میں جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ یہ بتا رہا ہے کہ وارڈز ترانز نیتریہ ترانز نیتریہ انڈ ویل رشیا ایڈوانس ٹوورڈز ملدووہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس وقت یہ بہت اہم ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے آگے ٹھیک ہے ملدووہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے معاملہ ملدووہ ایک الگ ملک ہے اور ملدووہ ایک ایسا ملک ہے کہ اگر ہم نقشہ پہ دیکھیں تو ملدووہ کے ایک طرف رومانی ہے اور تین طرف اس کے یکرین ہے ملدووہ لینڈ لوگ ہے اور بحر اسوات تک اس کی پہنچ نہیں ہے اس کے تین چار کلومیٹرز کی بیچ پٹی آتی زمین کی اس کے بعد وہ بحر اسوات تک پہنچ سکتے ہیں ورنہ ملدووہ لینڈ لوگ کنٹری ہے تو کیا ملدووہ کی طرف جا رہے ہیں تو اب ایشو یہ سارا کہ اس کو ان سارے مسائل میں یہ اگر رشیہ اگر رشیہ یہ جنگ جیت گیا اور اگر یکرین تمام تر مدد جہاں پہ سیکٹری بلنکن بھی پہنچے ہیں جہاں پہ جنر آسٹن لویڈ بھی پہنچے ہیں ابھی کلی اپرسوں جہاں پر پورا ای ایو کھڑا ہے ادھر سے میکرون آگئے ہیں تو اگر اور ان تمام سینکشنز کی باوجود یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ سینکشنز کام نہیں کرتی ہیں آج کے دنیا میں آج کے پاکستان پہ لگیں ایران پہ کتنی بطرین سینکشنز لگیں تو ایران کھڑا ہو گئے دوبارہ اور افسد لگیں جب کوویٹ کی ویکسین بھی نہیں جا رہی پیسہ بھی قطع ہے ایران پھر کھڑا ہو گیا ایشو یہ ہے کہ وہ کام نہیں سینکشنز کر رہی ہیں اب دنیا بھر کی سینکشنز بھی لگ گئیں آج یون کے سیکٹری جنرل موجود ہیں وہاں پہ پیوٹین سے بات کریں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور نیا محاذ جو ہے وہ اس محاذ کو ذہن میں رکھیں جو سولومن آئیلنڈز کا محاذ ہے اور سولومن آئیلنڈز کے جو محاذ ہے اس کو وہاں پر چائنہ نے مذاکرات کر لی اپنے اور چائنہ نے کہا کہ ہم یہاں پر آکے اور جو ہیں وہ اپنا اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ ریفرنس رہے کیونکہ یہ سینسیٹیو چیزیں ہیں امریکہ نے یو ایس وونٹ رول آوٹ ملٹری ایکشن اف چائنہ اسٹیبلشیس بیس ان سولومن آئیلنڈز سولومن آئیلنڈز پہ اگر بیس قائم ہوئی تو امریکہ ملٹری ایکشن کو ملٹری ایکشن یہ نہیں امریکہ کہہ رہا کہ ہم ملٹری ایکشن نہیں کریں گے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملٹری ایکشن سولومن آئیلنڈز کے اپر یعنی پراپر چائنہ اور اس کے بعد جو گلومل ٹائمز کی طرف یہ جو ہماری چوتھی سلائیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس بلٹن تھریڈ ٹو سولومن آئیلنڈ ایکسپوزے ہیجمنین بلنگ یہ جو تھریٹ آپ دے رہے ہیں کیونکہ چائنہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لی ہے اب یہ پوری صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ہی چائنہ نے چائنہ کے جو سیکٹری ڈیفینس ہیں مسٹر ڈیفینس ہیں وہ کازکستان میں ہیں اور کازکستان میں انہوں نے ساؤ چائنہ مانی پوس کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں بی ویری آف فورن انٹر فیرنس چائنہ وان سینٹرل ایشیا سینٹرل ایشیا کو انہوں نے کہا ہے کہ کلر ریولوشن سے کازکستان میں ہوا ہے نا کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہو کازکستان میں ہنگامے ہو گئے ہنگامے ہو گئے وہاں پر جناب وہ ریشین آرمی پہنچی سارا کچھ وہاں پہ کیا تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں چائنہ کے لوگ چائنہ کے چائنہ ٹھیک ہے اور چائنہ نے مدد نہیں کی تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو ہے وہ ریشیہ اور ان کے لئے اتحادی ملک ہیں وہ سارے بیچ میں گودے تھے لیکن چائنہ کے ڈیفینس منسٹر نے کازکستان میں کہا ہے کہ کلر ریولوشن سے یہ جو یہ جو احتجاج ڈیزائن کیا جاتا ہے ملکوں میں انتشار پھیلانے کے لئے ان سے محتاط رہیں یہ ہے ریجن کے واقعات پاکستان میں وزیر خارجہ کا فیصلہ نہیں اپا رہا جو بھی وزیر خارجہ ہوں گے وہ نئے انداز میں لے کے اور اس کے پارٹی کی اپنی پالیسی پارٹی کی پالیسی ہوگی یا مسلمی نون کی ہوگی یا مولانا فضل ریمان کی ہوگی یا اختر مہنگل صاحب کی ہوگی کس کی ہوگی بہتر آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویکم بیک ناظرین جی روکس اب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہوگا تب ہی ہم سلام آباد سے واپس آئیں گے اور کیا اسی طرح کا دھنہ ہوگا جیسے پہلے انہوں نے پلان کیا ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی اس بات کی ایک تو تاریخ سامنے آجائے دوسری بات ہے کہ اس وقت دھرنے کے وقت تو ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں ملک کتنا معاشی بہران میں آئینی بہرانوں کی طرف یہ عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں عدالتیں بھی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ سیاسی معاملات میں نہ آئیں لیکن سیاسی معاملات میں اگر وہ نہیں آتی تو معاملات کو کون سلجھائے گا جوئی اتنے اُلٹ چکے ہیں معاملات کے معاملات کو اگر ہم نے جمہوری انداز میں چلنا ہے جو کہ چلنا چاہیے تو پھر یا تو پارلیمنٹ کچھ کرے یا عدالت ہو ہر چیز عدالت کے بات جاری یعنی حلف کون اٹھائے گا عدالت تیکھ کرے گی یہ کیسے ہوگا عدالت تیکھ کرے گی کتنے لوگ ادھر سے ادھر گئے عدالت تیکھ کرے گی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے سربراہ کے اوپر عمران خان صاحب ان کی جماعت فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ استیفہ دیں وہ کہہ رہے میں استیفہ تو نہیں دوں گا کیونکہ دبار ڈال کے کس طرح استیفہ لیا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے متنازع ہو چکے ہیں لیکن کل جو ہے وہ ایک ریلیف بھی ملا ہے لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ملا ہے وہ الیکشن کمیشن سے تو نہیں ملا اب ایشو یہ ہے سارا اور گھراو بھی ہو رہا ہے اور ساتھی پی ٹی آئی کی طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ صرف ٹویلر ہے اور اس کے بعد مزید آگے سڑکوں پہ گرمی بڑھ رہی ہے گرمی کے موسم میں گرمی کے موسم میں جب سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوں اور لوگ ویسی سڑکوں میں نکلیں گے دیکھیں نا تاجر ہو گئے اگر یہ ٹیکس آئید ہوتے ہیں تنخواہدار طبقے پہ تو تنخواہدار طبقے پہ ٹیکس آئید ہونے سے اور دو سو روپے سے زیادہ پیٹل ہونے سے اور ساتھی لوڈ شیڈنگ اور پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے بجلی کی بل بھی بڑھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں میں جس کے نتیجے میں ایک افراد تفریح اور انتشار پورے ملک میں ہیں اب اس کو کیسے ہم نے آپس پہ بیٹھ کے تیہ کرنا ہے لیکن شہباز شریف صاحب پوری کوشش کرنے کے باوجود اس سیٹ اپ کو نہیں چلا پائیں گے زیادہ سے بلکہ سر اس کو اور ان کی پارڈی کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں کیونکہ ایک خراب ایک سیچوئیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اب اس خراب سیچوئیشن میں یہ بات کہنا کہ آئی ایم ایف نے آٹھ بلین آٹھ بلین کا کر جاؤ ایک بلین ملے گا شرائط پوری کرنے کے بعد یہ ساری شرائط پھر دو بلین کہیں سے آئیں گے پھر تطول ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر یہ پروکسی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کہ چائنا کے لوگوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورٹسز کو بھی بہرحال محتاط ہونا چاہیے بہت زیادہ کیر کرنی چاہیے ہمارے مہمان ہیں پورے ملک میں اور یہ دیکھیں کراچی کے اندر یہ کنفیشن سینٹر پر ہوا ہے یعنی یہ سی پیک سے لیٹڈ نہیں ہے یہ بلوچستان یا کے پی میں یہ ہوئے کنفیشن سینٹر جو کہ ان کے جہاں پر وہ اپنی تعلیم اور اپنے جو کومیونس نظریات اور ان کے جو سکولز ہیں اور جن کا جہاں بھک ہوئے ہیں ہمارے مہمان وہ بھی سارے کے سارے اساتذہ تھے اور وہ وین میں آ رہے تھے اور وہی رستہ تھا جہاں سے روز غالباً آتے تھے یہ ایک خاتون تھی غالباً جو ویڈیو بھی تصویر جو بنا رہی ہیں وہ دوسری خاتون ہیں یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ دو خواتین تھیں ایک خاتون کھڑی ہیں اور ان کی ساتھی خاتون جو ہیں غالباً وہ تصویر بنا رہی ہیں یہ ویڈیو بنا رہی ہیں یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے تو بہرحال اس پہ انویسیگیشن سامنے آئے گی لیکن یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں ان کو اگر ہمارے اکابرین نے ہمارے سیاست جو کل بھی بات کی اگر مل کے آج نہیں بیٹے تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے جو مجھے لگتا ہے کافی ہاتھ تک نکل چکے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ وہ کافی ہاتھ تک نکل چکے ہیں معاملات آپ پوچھیں لوگوں سے کیا کرنا ہے تو ان کے پاس کو حل نہیں ہوتا اگزاست ہو گئے ہیں لوگ لوگ تھک گئے ہیں کہ یار ایک منٹ یہ کب تک کب تک یہ چلتا رہے گا بیزار ہو جاتے ہیں نا لوگ بیزار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سننا چھوڑ دیتے ہیں پھر جو آپ ان سے کوئی سنجیدہ بات بھی کریں نا تو کہتے ہیں یار چھوڑو یہ ایسی ہیں سارے یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ سب ایسی ہی تلتا رہے گا یہ جو یہ نہیں ہم تھک گئے ہیں لوگ تو لوگوں کے اندر یہ جب لوگ اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کرتے ہیں نا الگ کرنا شروع کرتے ہیں مختلف معاملات سے کہ یار کیا اعلان ہو رہا ہے یار ہمیں کیا بات کئی جا رہی ہے یار کوئی ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں لوگ لا تعلق ہونے چاہے ہیں وہ معاشرہ بڑا خطانہ ہوتا ہے پھر فیصلے لوگ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو اس لئے میری گزارش ہے کابرین سے سیاستدانوں سے تمام جو مقادر بے فکر کے لوگ ہیں مختلف ان سے گزارش ہے کہ خدا رہا ان بہرانوں کو بد سے بد سے بتر جو کہ آلیڈی ہو چکے ہیں ان کو انارکی کی طرف جانے سے روکیں انارکی بھی ہے یہ طرح سے اور ایسے الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اس کو اس کو سنبھالیں اس کو کوئی ایک شکل دیں اس پورے سسٹم کو کوئی شیپ دیں ایک پورا رنگ ایک ریاست آپ کو ایک ملک لگے چلتا ہوا یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اس طرح زیادہ دیر تک ہم چل نہیں سکتے اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ میں سنبھلنے کا موقع دے بار بار اشارے آ رہے ہیں لیکن ہم سنبھل نہیں پا رہے ہیں سر آخری چونکہ چند لمحات ہمارے پاس رہتے ہیں آخری میرا سوال آپ سے سر ابھی جو حالات ہیں حکومت کے کیا انتخابات کی جو بات ہو رہی تھی وہ ابھی حکومت اس پر عمل کر سکتی ہے چیلنجز مزید آنے والے ہیں اور سیکیورٹی کنسر میں نہیں جانتا کہ اس وقت تو بجر تیار ہو رہا ہے نا تو بجر کی تو کمیٹمنٹس کر کے آگئے ہیں بجر تو آپ نے پیش کرنا ہے جون میں تو بجر کی تو کمیٹمنٹس کر لی نا اسماعیل صاحب نے تو بجر کی کمیٹمنٹس کر لی نا اور ڈکٹیشن پہ بجر بنے گی دکٹیشن یا ان کے سامنے ہو گا ہے خود آکے ٹیم بیٹھے گی مئی میں ان کا مشورہ جو بھی لفظ دیتے ہیں آپ پرائے ریکشن آپ سارا بجر ان کے مطابق بنا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ سارا کر دیں گے پھر بجر پیش ہو گا جون میں پہلی جون وہ پندرہ مئی سے تو بیٹھ جائیں گے یہاں پہ آکے ان کی ٹیم بیٹھے گی ظاہر ہے کیونکہ آپ نے کہی تو وہ ان کی شرائط پوری نہیں کی اور آپ جاتے ہیں نا خود ان کے پاس وہ تو نہیں آتے آپ کے پاس آپ جاتے ہیں ان کے پاس ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہم کریں گے ہم کریں گے ایسا ہم کریں گے ایک کرتا بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے آپ اپنے اخراجات جو ہیں وہ اپنا مطلب آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر پا رہے نا ملک میں جہاں سے اٹھاتے ہیں ایک کرپشن سکینڈل آ جاتا ہے دوسری جگہ اٹھاتے ہیں ایک حکومت جاتی ہے اس کا کرپشن سکینڈل دوسری جاتی ہے اس کا اور میگا سکینڈل تیسری جاتی ہے اور میگا وہ سارے پھر ہوتے 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 جگہ سارا ختم ہو جاتا ہے پتہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا آگے چلو مٹی باؤ اس کے نتیجے میں وہ سارا پھر آگے چل پڑتے ہیں پھر وہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ تو یہ شیطانی کھیل کو کہیں نہ کہیں ہم نے ختم کر کے بطور ایک ایک کہتا ہے ریاست نارمل ریاست آگے چلنا ہے خارجی معاملات معاشی معاملات سکیروڑی کی قرائے سے اب تو اندر خوش کچھ شملے شروع ہو گیا ہے اور اتنا اگر ہو سکتا ہے تو پھر کسی اور رنگ میں بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کریں بلکل سر بہت شکریہ راکٹ صاحب ناظرین پریگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجے اللہ